کہ کیا میاں صاحب آئیں گے کیونکہ دن کم رہ گئیں عدالت کی طرف سے جو ایک بتایا گیا تھا انہیں کہ آپ آ جائیں اتنے دنوں میں تو اب اس میں تھوڑے ہی دن رہ گئیں پارٹی لیڈرشپ کیا مشورہ دے رہی ہے میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں میاں صاحب کو جو مسئلہ ہے یہ میں اس کو نہ سیاسی مسئلہ سمجھتا ہوں نہ عدالتی مسئلہ سمجھتا ہوں یہ ایک شخص جو بیمار ہے اس کے علاج کا مسئلہ ہے ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے یومن رائٹس کا ایشو ہے عدالت نے استیار دیا پنجاب گورنمنٹ کو کہ ان کو ہم نے ان کی سزا سسپنٹ کی ہے اور بیل دے دی ہے باہر اور باہر جانے کی اجازت دے دی ہے چھیک اب اور آپ کی ذمہواری ہے کہ آپ چیک کریں اور اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں چھیک جو ان کی باہر سٹے تھی پنجاب حکومت نے فرر بھی فیصلہ کیا کہ ہم ایکسٹینڈ نہیں کریں گے یک طرفہ فیصلہ نہ ویریفائی کیا نہ میڈیکل ریپورٹیں دیکھیں نہ ہائی کمیشنر کو بھیجا چھیک اس پہ یہ ہماری گلتی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں میں اس کو گلتی نہیں سمجھتا یہ ایک انسانی آہ ایک شخص کا حق ہے کہ ہم نے علاج کرائے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل نہیں ہوئی جو اسلامباد ہائی کورٹ نے جب کیس آہ میں ہم نے ایکزیمشن کی درخواست دی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب حکومت ویریفائی کرے کہ ان کا علاج ہو رہا ہے کیا ان کو مزید رہنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو اب ذمہ داری پنجاب حکومت پر بھی ہے وفاقی حکومت پر بھی ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائیں نواز شریف صاحب کی صحت اور ان کی جان کی ٹھیک یہ اب ذمہ داری ان پر پڑ گئی ہے وہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے پاس میں میاں صاحب کا فیصلہ ہے دس تاریخ ادالت کی پیشی ہے انہوں نے کہاں نہیں آئیں گے تو اس کانڈر ڈیکلیئر کر دیں گے ٹھیک اگر پنجاب حکومت ان کو ایکسٹینڈ کر دیتی ہے تو اس کانڈر ڈیکلیئر نہیں ہوں گے تو اگر پنجاب حکومت اور فاقی حکومت ذمہ داری اٹھاتے ہیں ان کی جان کی ان کی صحت کی تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے میں میرا مشورہ تو بڑا سیدھا ہے جی کہ علاج کروا کر رہے ہیں ٹھیک لیکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح تصویریں میاں صاحب کی آ رہی ہیں یا جو بھی ظاہر دیگر سورسز سے اپ ڈیٹ آ رہی ہوگی وہ بظاہر میاں صاحب ماشاءاللہ ان کی صحت اب ٹھیک لگ رہی ہے اور کچھ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ واپس آئیں اور کوٹ کے معاملات کو فیس کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لٹس پوز پنجاب گورنمنٹ کوئی فیور نہیں دیتی جیسے کہ آپ نے فرمایا اور عدالت انہیں کہتی ہے کہ آپ آئیں آدھروائز ہم آپ کو اشتہاری قرار دے دیں گے اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ یہ ہے اس صورت میں پارٹی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے پھر کیا انہیں آنے کی دعوت دی جائے گی یا انہیں کھا جائے گا کیا بشک وہیں رہیں اور ہم اس کو دیکھیں گے جو بھی ہوتا ہے دیکھیں کیونکہ آپ وہ ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ٹیلی فون یا فوٹو گراف سے کسی کے صحت کی تشخیص نہیں ہو سکتی یہ صرف ڈاکٹر کر سکتے ہیں تو صرف اس میں بیسے کیا میاں صاحب کوئی اپنی میڈیکل رپورٹس ہوا رہا پبلک کر سکتے ہیں سب بھی ارادہ ہیں ان کا سوچہ پورٹ میں سمیٹڈ ہیں بڑی واضح ہیں ابھی ریسنٹ کی اگر اگر پوچھا جائے چار چار دن پہلے کی رپورٹ ہے کیونکہ سرجیکل انٹریونشنز ہونی ہے ان کو سٹیبلائز کیا گیا ہے وہاں پر کووڈ ہے سرجیری ہو لی رہی سرجیکل انٹریونشنز ہونی ہے اس کے بعد وہ واپس آئیں وہ علاج مکمل کر کر واپس آئیں گے یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اب اگر اس ملکہ عزیزم اور چیم منسٹر پنجاب بہتر جانتے ہیں فوٹو دیکھ کر کہ ایک شخص کی صحت ٹھیک ہے یہ نہیں ہے تو وہ اپنا فیصلہ کر لیں پھر ذمہ داری ان کی بن جائے گی ٹھیک یعنی آپ کا مشورہ یہ ہے کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے اور انہیں آنا نہیں چاہیے جب تک کہ ڈاکٹر کلیرنس نہیں دے دے میرا ہر شخص کیوں بیمار ہو کوئی مشورہ ہے کہ تمام چیزیں ایک طرف رکھ کے اپنے علاج کرائے اور باقی چیزیں اس کے بعد دیلی جائیں چلیے یہ ایک سر بالکل آپ کا ظاہر اپنا پارٹی سٹانس ہے یہ پارٹی سٹانس ہے یہ میری ذاتی رائے ذاتی رائے اور یہ حق ہے آر انسان کا ٹھیک کہ اپنا علاج مکمل کروئے اب جو